دوستو سواگت ہے آپ کا میرے چینل میں اور بھائی آج کی جو ویڈیو ہے وہ یہاں پر کافی خاص لینے والی ہے کیونکہ ہم بات کریں گے یہاں پر آپ کا جو پوکو ایکس 3 پرو یہاں پر انڈیا میں لانچ ہو چکا ہے لگ بگ ایک ہفتہ یہاں پر ہو چکا ہے تو یہاں پر دوستو یہ جو فون ہے میرے پاس بلیک ایڈیشن میں پڑا ہوا ہے اور اس میں آپ کو جو چارجر ہوگی رہا ہے وہ یہاں پر 33 وارٹ کا دیکھنے کو مل جائے گا اور اس سیڈیو میں دوستو آپ بنے رہی ہے میں آپ کو یہاں پر تھوڑی گیمنگ بھی کر کے بتاؤں گا اور کیمرہ ٹیسٹس کا آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو مل جائے گا تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے سکرین سے تو اس میں آپ کو فول ایچ ڈی پلیس والی سکرین دیکھنے کو ملتی ہے جس میں میکسیمم ریفرشتیٹ ون ٹونٹی ہرٹس کا آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا بات کریں دوستو اس کے سپیسیفکیشن کی ایکارڈنگ ٹو ایچ پرائز تو کافی تگڑی ہے اس کی پرائز دوستو انیس ہزار روپے کی ہے جس میں آپ کو چھے جی بی والا ویرینٹ دیکھنے کو ملے گا اور آٹھ جی بی والا ویرینٹ دوستو یہاں پر اکٹیس بائی سہزار روپے کا آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا بات کریں دوستو پروسیسر کی تو یہاں پر آپ کو کافی تگڑا دیکھنے کو ملتا ہے سنیپ ڈائگن ایٹ سکسٹی جو سیون این ایم والا پروسیسر ہے بات کریں بیٹری کی تو کاؤن سو ساٹھ ایم ایچ کی یہاں پر بیٹری ہے جو آپ کو تھرٹی تھری وارٹ کے چارجر کے ساتھ یہاں پر مل جاتی ہے تو دوستو سب سے پہلے بات کروں اس میں میں آپ کو پب جی کی تو پب جی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایچ ڈی پلیس ایک سوڑی میں آپ کھیل سکتے ہو تو اس سے اوپر کی آپشن دوستو ابھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اور لیگ ویرہ دوستو آپ بھول جائیے اس فون میں لیگ ویرہ یہاں پر بلکل بھی دیکھنے کو آپ کو نہیں ملے گا تو پب جی دوستو آپ یہاں پر بلکل ٹھیک کھیل سکتے ہو کیا پتہ بھی انڈیا میں ری لانچ ہو جائے اصلی والا ویریانٹ تو یہ تو دوستو یہاں پر کوریا والا ویریانٹ ہے تو دوستو یہ سب کچھ یہاں پر گیمنگ میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا بات کریں دوستو اس کے کیمرہ ڈپارٹمنٹ کی تو آپ کو لے گا ڈاؤن گریڈ ہوئا ہے کیونکہ جو پوکو ایکس 3 آیا تھا اس میں 64 میگا پکسل کا کیمرہ تھا اس میں مین کیمرہ یہاں پر سونی والا 48 میگا پکسل کا ہے وید اپرچر ایف 1.8 ساٹھ میں دوستو دو دو میگا پکسل کے جو کیمرہ ہے وہ تو بھول جائیے بٹ 8 میگا پکسل کا آپ کو یہاں پر ایک وائیڈ اینگل دیکھنے کو مل جاتا ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں دوستو یہاں پر نارمل شورٹ کی تو نارمل شورٹ اگر آپ دیکھو گے تو کافی اچھی دوستو ڈیٹیلز نکل کر آتی ہے تھوڑا دوستو جو آپ بولتے ہوئے کہ دو میگا پکسل وائیڈا کیمرہ وہ یہاں پر اتنا اچھا کام نہیں کرتا ہے میکرو میں باقی اگر آپ دوستو 48 میگا پکسل کا شورٹ دیکھو گے تو مجھے بھائی کافی تگڑی کوالٹی نے یہاں پر دیکھی ہے آپ دوستو خود یہاں پر کلیرلی دیکھ سکتے ہو کہ سکائب گیرا کا کلر یہاں پر کافی اچھے سی نکل کر آیا ہے تو دوستو کلر پروڈکشن میں تو کوئی دکت آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی اور بیگراؤنڈ دوستو بلر اگر ہم بات کریں کہ بیگراؤنڈ بلر یہاں پر کیسا دیکھنے کو ملے گا تو دوستو میں کہوں گا نیچورل تو آپ نہیں کہہ سکتے ہو لیکن کافی حد تک آپ کو صحیح دیکھنے کو ملتا ہے میڈ رینج دوستو یہ سمارٹ فون اور میڈ رینج سمارٹ فون کے حساب سے کافی اچھا یہ ورک کر لیتا ہے دوستو یہ آپ نے نہیں سوچنا ہے کہ 64 میگا پکسل کا کیمرہ سے سیدھے 48 میگا پکسل میں آگئے آپ تو لیکن جو وہ ہوتی آپ کی آپٹیمائیجیشن وہ کافی تگڑی یہاں پر کی گئی ہے بات کریں ہیومن شورٹ کی تو ہیومن شورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورٹیڈ موڈ میں نے یہاں پر کلک کیا ہے تھوڑا دوستو پورٹیڈ میں دوستو کوئی دیکھنے نہیں ہے بس تھوڑی سی یہاں پر جو سکن ٹون ہے وہ یہاں پر تھوڑی سی برائٹ نکل کر آئی ہے اتنی زیادہ ہے نہیں ہے باقی دوستو بالکل کوالٹی میں کوئی فرق نہیں ہے نارمل شورٹ اگر آپ دیکھو گے اے آئی والا تو وہ بھی آپ کو یہاں پر ٹھیک دیکھنے کو مل جائے گا اور تھوڑا وارمن ٹون میں ہے دوستو یہ فون تو آپٹیمائیجیشن یہ ایسی ہے تھوڑا یہاں پر وارمن ٹون میں یہ فوٹوز کلک کر لیتا ہے بات کریں دوستو سیلفی کی تو بیس میگا پکسل کی آپ کو سیلفی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو ٹونٹی میگا پکسل سیلفی کے ساتھ آپ کافی اچھے یہاں پر شورٹ لے سکتے ہو مجھے تو دوستو کافی اچھا لگا اس کا فرنٹ کیمرہ اور اپٹیمائیجیشن بھی دوستو کافی ٹھیک ہے آپ دیکھو یہاں پر اگر بیکراؤنڈ میں آپ دیکھو گے تو کافی اچھا سکائے کا کلر نکل کر آیا ہے اور بیلڈنگز بھی دوستو واشڈ اوٹ یہاں پر نہیں ہوئی ہے تو کافی صحیح ہے دوستو اور پورٹیڈ موڈ کی بات کریں تو پورٹیڈ موڈ بھی کافی تگڑا یہاں پر نکل کر آتا ہے کلرز گرہ دوستو ٹھیک ہے بس تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بعد یہاں پر حلقے سے آپ بول سکتے ہو بلر ہوئے ہیں تو اس کو دوستو کئی بار ہو جاتا ہے اور فرنٹ کیمرہ دوستو ہر فون کا ہی ایسا یہاں پر کام کرتا ہے بات کریں دوستو ویڈیو کی تو اس میں آپ 4K ویڈیو فرنٹ میں نہیں بنا سکتے ہو اس میں آپ 180 بھی 60fps تک بنا سکتے ہو لیکن میں نے 30fps پر یہاں پر ریکارڈ کی ہے باقی اس میں آپ کو مینویل موڈ مل جاتا ہے جہاں پر آپ اس کی برائٹنس کم زیادہ کر سکتے ہو اور جیسا آپ دوستو آپ کو ٹھیک لگے ویسی یہاں پر کر سکتے ہو باقی جو ڈائنمک رینج ہے وہ بھی کافی صحیح ہے وہ میں نے آپ کو پہلی اپنا دیا اور ویڈیو میں بھی دوستو کافی صحیح ڈائنمک رینج ہے اور باقی کلر پروڈکشن وغیرہ بلکل صحیح ہے اس کا کوئی دکت آنے والی آپ کو نہیں ہے اب دوستو تھوڑی بات کر لیتے ہیں یہاں پر بیک کیمرہ کی تو بیک کیمرہ میں دوستو جو ویڈیو سٹیبلائیجیشن ہے وہ آن ہے اور ونیٹی پی سکسٹی اپی ایس پر آپ یہاں پر شوٹ کر سکتے ہو ویڈیو اور فور کے ویڈیو بھی آپ یہاں پر بنا سکتے ہو تو سٹیبلائیجیشن اس کیمرے کی مجھے کافی صحیح لگی ہے اس ویڈیو میں آپ کلیرلی سین کر سکتے ہو اور دوستو کلر پروڈکشن ہے وہ میں کہوں گا تھوڑے سے پنچی ہے اتنے زیادہ میں کہوں گا ریل نہیں ہے تھوڑے سے پنچی آپ کو دیکھنے کو ملے گئے کلیر دیکھ سکتے ہو لیکن بھائی جو مین کیمرہ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دارکنیس اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی کی وائیڈ اینگل میں ہوتی ہے باقی بات کریں دوستو اس میں نائٹ موڈ کی تو نائٹ موڈ دوستو آپ کلیرلی ویزیبل ہوگا آپ کے لیے کہ کافی صحیح یہاں پر نکل کر آتا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو باقی کومنٹ میں یا کمینٹ کو زیادہ